سلام علیکم ناظرین جی ایم نیوز ایسٹی ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کر درامل پنڈی سے بیورجیو چودری صداقت علی کی ریبورٹ کے مطابق قومی امر کمیٹی برائے بین المزاہب ہم اہنگی گورنمنٹ آف پاکستان چودری صداقت علی سینٹرل وائس چیئرمنٹ اور مرکزی جنرل سیکیرٹری عبدالسمی اور مرکزی چیف میڈیا کوارڈینیٹر فیصل مجیب شامی اور وائس چیئرمنٹ چودری علیہ قتل علی راوڈپنڈی اور میڈیا کوارڈینیٹر شیخ آقاش اور پیارے لال راوڈپنڈی رمضان جڈو سیف علی کنگ ملک خور رمسچ نیوز چودری ناصف گورو گجر چیئرمنٹ زلال راوڈپنڈی ان کی رہائجگاہ پر تشریف لائے اور ملاقات کی ملاقات میں نہیں عددران سے ملے اور قومی امر کمیٹی کے حوالے سے بات چیز کرتے ہوئے چودری صداقہ دل نے کہا کہ ہم نے قومی امر کمیٹی کو آل پاکستان میں لے کر چلنا ہے اور تمام سیکیورٹی داروں کے ساتھ ملکر کام کرنا اور ملک پاکستان میں لے کر ملک پاکستان کی غریب اور مجبور عوام کا ساتھ دینا ہے قومی امر کمیٹی کا منشور آمن و بھائچارہ قائم کرنا پھر کبارت کو ختم کرنا ملکر کام کرنا ہے پاک فوز زندہ بات پاکستان پائندہ بات